جو عرب علماء ہیں جیسے سالح الفوزان، سلیمان الرحیلی، سالح المنجد ہیں تو ان کو سننا کیسا کیونکہ لئے ہم ابھی تو میں یہ سنتے آئے ہوں کہ وہ ہم بالے فکر کے آن کو فالو کرتے ہیں تو ان کو سننا کیسا؟ یہ جو تین نام آپ نے لیا شیخ سالح الفوزان، شیخ سلیمان الرحیلی اور شیخ سالح المنجد تو ان تینوں میں سے ایک جو ہے دکتور سلیمان الرحیلی یہ تو میرے وستاز رہ چکے ہیں اور کافی وقت میں نے بتایا ہے شیخ کے ساتھ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث کے منحج پر ہیں صحابہ کے منحج پر ہیں صلف سالحین کے منحج پر ہیں بلکہ اس وقت دنیا میں جو معتمد علماء ہیں اگر ان کی فہرست آپ بنائیں گے تو ان میں ان کا نام آئے گا باقی جو دوسرے دو مشایخ کا آپ نے نام لیا وہ بھی اسی فہرست میں آتے ہیں لیکن شیخ سلیمان الرحیلی کو تو میں ذاتی طور سے میرے وستاز رہ چکے ہیں میں شیخ کے ساتھ رہ چکا ہوں تو یہ معتبر علماء ہیں بہت سارے لوگ آپ کو ان سے متنفر کرنے کے لیے چونکہ ان کی دعوت جو ہے صلف سالحین کے منحج پر ہے ان کے یہاں تقلیب نہیں ہے ان کے یہاں جمود نہیں ہے ان کے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے ان کے یہاں کتاب و سنت کی اتباع ہے اس لیے بہت سارے متاسف نسم کے لوگ آپ کو یہ کہہ کے متنفر کریں گے کہ یہ لوگ ہنبلی ہیں ارے بھائی جو لوگ کہتے ہیں ہنبلی ہیں کیا یہ ان مشایخ کو جانتے ہیں ہنبلی کا مطلب کیا ہوا آپ اپنے آپ کو ہنبلی کہو شافعی کہو مالکی کہو خانفی کہو کچھ بھی کہو آپ کتاب و سنت کی اتباع کرو انہوں نے فقہ کی تعلیم اگر ہنبلی مذہب پہ حاصل کی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ متاسف ہیں کسی کا کسی کا اپنے آپ کو ہنبلی کہنا یہ غلطی اس میں نہیں ہے اصل غلطی یہ ہے کہ یہ ماننا کہ امام احمد ابن ہنبل کا مذہب ہم نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو جائے یہ ہنبلی ہے آپ ہنبلی کہیے آپ ہنفی کہیے آپ کو کوئی دکت نہیں ہے یہ سب ہمارے بزرگ علماء ہیں امام ابو عنیفہ امام احمد ابن ہنبل یہ سب ہمارے علماء ہیں اور ان سب کو جو فالو کرتا ہے وہ سلفی ہے لیکن یہ سارے علماء کی ہم جو ہے پرستش نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا خلاص وہ آخری بات ہے کتاب و سنت کی اتباع تو یہ جو نام آپ نے لیے یہ سارے علماء معروف ہیں کتاب و سنت کی اتباع میں منحج سلف کی دعوت دینے میں اب اس کے بعد کوئی ان کو ہنبلی کہے مالکی کہے کچھ بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے